آپ کا خطاب سنا آپ کے خیالات سے گاہے بگاہے مستفید ہوتا رہتا ہوں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی مصرفیات کے باوجود آپ ہر سال مہربانی فرماتے ہیں اور وقت نکال کر عرص مبارک کی سہ روزہ تقریبات میں شمولیت اختیار فرماتے ہیں آپ کے خطاب کے یہ ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان کی دل کی زبان بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قدرت طاقی ہے کہ آپ کو ایک نہیں کئی زبانوں پر عبور حاصل ہے اور آپ اپنا پیغام بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں آج بھی آپ نے اپنے خطاب میں ایک پیغام دیا ہے یکجہتی کا محبت کا اور فرقہ والیت کے خطرات سے آپ نے قوم کو آہدہ فرمایا ہے یہی موضوع میرا کل تھا اور اس کی نزاکت کو اور اہمیت کو میں پوری طرح سمجھتا ہوں آج ملتان میں بھی اور مختلف شہروں میں علماء اہل سنت اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو آہگاہ کر رہے ہیں کہ ان کی قوتیں ہیں جو ہمیں پارا پارا کرنا چاہتی ہیں ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں اور ہمیں ان پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے یہی میرا کل کا بغام تھا اور یہی آج آپ کے ارشادات ہیں جو کچھ آپ نے فرمایا ہے یہ سٹیج شیخ الاسلام حضرت بہاودین زکریہ کا سٹیج ان سے اتفاہ کرتا ہے اور میں ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں نامو سے رسالت ہو عظمتِ صحابہ ہو یا عظمتِ اہلِ بیت ہو یہ سٹیج ان کا پابند ہے اور ان کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا الحمدللہ اس سٹیج سے کبھی تفریق کا نہیں اتفاق کا نعرہ ہمیشہ بلند ہوا ہے اور قوم کو جوڑنے کی بات کی ہے جس کا جو دعویٰ کی فکر آپ نے دی ہے جو دعویٰ کی فکر آپ نے دی ہے ہم اس کے قائل ہیں ہم اس کے ہم اس پر پوری طرح متفق ہیں اُرس کی بسفیات کے باوجود میں علماء اہلِ سنت کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں اپنے عقیدے کا احسار کرنا چاہتا ہوں ایک میرے ان جملوں کو ایک قرارداد بنا لیجئے اور میں پورے اس مجمع سے کہتا ہوں جو میں نے چند جملوں میں گزارشات کی ہیں کیا یہ پورا پنڈال اور مجمع جو ہزاروں کی تعداد میں ہے اگر میرے ساتھ متفق ہے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر کے تائید فرما دے الحمدللہ یہ حضرت جو آپ نے کہا اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہی ہمارا پیغام ہر گھر پہنچائیں گے بہت مہربانی آپ کی سیسری پاوری کا بہت شکریہ میں آخر میں درخواست کرتا ہوں خطیبِ خوشبیان حضرت بولانا سیبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب میروی کوکہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں محمد حفیظ اللہ شاہ